اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع سخن جیسا کہ آپ نے سماد فرمایا اور مشاہلہ بھی کر رہی ہیں قیام مقدس حضرت سید الشہداء علیہ السلام اور اس کا فلسفہ اور ساتھ ہی جیسا کہ برادر بزرگوار نے بیان فرمایا ہمارے لیے یہ بھی ایک سخت گڑی ہے کہ اس سلسلے کو ہم ایسی صورت میں جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ بانی سلسلہ یہ عظیم بنا اور تعمیر اور امارت قائم کر کے خود اپنے پروردگار کی طرف گمزن ہو گیا ہے خدا اس بزرگوار کی عظیم روح کو اس کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم اس کی راہ کو جاری رکھیں اور تمام شہداء جو اس راہ حق میں قیام مقدس حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اور استغاسہ حسینی حل من ناصرین ینصرنا و ینصرنی پر لبیک کہتے ہوئے اپنے مولا اور اپنے امام کے اس قاخلہ شہداء سے جا ملے خدا بند تبارک و تعالی ان تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ اور ان تمام شہداء کو اپنے امام کے ساتھ محشور فرمائے انشاءاللہ ہم اس موضوع کے متعلق بہت زاویوں سے نگاہ کر سکتے ہیں اب جبکہ یوں تقدیر ٹھہری کہ ہم اس عالم میں اس موضوع کو یہاں پر بیان کریں تو میں یوں عرض کروں گا کہ حقیقت میں یہ شہادتیں اور یہ شہادہ جو پوری تاریخ میں اسلام کا نظرانہ پیش ہوئے ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوں گے اس کی رمز اور اس کا راز اسی ایک کلمے میں ہے اسی ایک جملے میں ہے اسی قیام مقدس کو سمجھنا اس کی تہہ تک پہنچنا اور اس سے وہ پیغام دریافت کر لینا بعض لوگ آپ کو ملیں گے جو بیتاب ہیں تڑپ ہیں ان میں چین نہیں ان کو آرام نہیں ان کو یہ شہید بزرگوار مظفر کرمانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بی آرام روح تھی یہ بی آرام اس وجہ سے کہ اس کو کہیں چین نہیں ملتا تھا کسی نقطے پہ ٹک کے نہیں بیٹھتا تھا اور بہت سے مظفر ہیں جن سے ہم آشنا نہیں تاریخ میں بھی اور آج بھی اگر دیکھیں کی کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں ہمیں جو نیند بھی آ جاتی ہے ہمیں جو سکون بھی ہے ہمیں جو چین بھی ہے ہمیں جو احسائش بھی ہے فکر بھی نہیں ہے اور ان میں جنہیں ہر لحظہ فکر و چنتا ہے کیا فرق ہے ان میں اور ہم نہیں کس چیز نے ان سے یہ آسائشیں سلو کر لی ہیں حالانکہ وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور شاید اگر آسائشوں کے لئے کوشش کرتے تو ہم سے کہیں بہتر اپنے لئے ایک آسائش والا ماحول بنا سکتے تھے جب اتنے سخت میدان میں سختیاں جیل کر اتنا آگے چلے گئے تو آسائشوں کے میدان میں تو آگے بڑھنا کو مشکل نہیں ہے شہدائی کربلا جو اس قدر سختیاں جیل کر وہ عظمت و مقام پیدا کیا اگر یہ سب کے سب اپنی آسائش اور رفاہ کے خاطر کوشش کرتے تو کیا زیادہ محنت کرنا پڑتی اس محنت کی نسبت جو کی انہوں نے کربلا بنا یقیناً اس سے کم محنت کر کے زیادہ نتیجہ لے سکتے تھے بنیادی فرق کہاں ہے ان میں اور ہم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انہیں فلسفہ قیامے سیدو شہدہ علیہ السلام معلوم ہیں اس قیام کی روح تک پہنچے ہوئے ہیں اور ہم نے اس قیام کو ہمارے لئے بھی مقدس ہے وہ محترم ہیں لیکن ہم نے اس قیام کے روح کو چھوڑ کر اس کے اور زمنی اور اس کے اور پہلوں سے زیادہ ہم نے جانک کے دیکھا ہے اس کو اور ظاہر سے بات ہے کہ جب ایک آدمی نگاہ کرے اس کو روح نظر آئے دوسرا آدمی نگاہ دوڑائے اور اس کو کچھ اور نظر آئے تاثیر میں بھی فرق ہے متاثر ہونے میں بھی فرق ہے وہ جو روح دیکھ کر کسی منظر کا متاثر ہوتا ہے اس کی کیفیت اور ہونی چاہیے اور جو ظاہر دیکھ کر متاثر ہوا ہے اس کی کیفیت اور ہونی چاہیے یعنی در حقیقت آپ دیکھیں بیسے تو پوری دنیا کو احساس ہیں متاثر مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کے بغیر سبھی حضرت سید الشہدہ علیہ السلام کے قیام کے معترف اور کسی نے کسی طرح سے کسی نے کسی لحاظ سے اپنے آپ کو ان سے وابستہ اور آگاہ بھی سمجھتے ہیں ہیں کلمی آثار بھی موجود ہیں اور بہت سر شواہد نمونے ایسے موجود ہیں جہاں مختلف طبقات نے اظہارِ عقیدت کیا ہے حضرت سید الشہدہ علیہ السلام کے بارے میں مسیحیوں نے کیا ہے ہندووں نے کیا ہے مسلمانوں میں سے مختلف فرقوں نے کیا ہے مختلف نظریات رکھنے والوں نے اپنے آپ کو اس سے کسی حد تک منسلک سمجھا ہے ان کی عقیدت و وابستگی یہ ہے مثلا ابھی بھی سنتے ہیں کہ ہندوستان میں آشور کے دن چھوٹی ہوتی ہے عام چھوٹی ہوتی ہے بھائی کے مسلم مملکت بھی نہیں ہے پاکستان میں جو مسلم ملک ہے اس میں دو دن چھوٹی ہو جاتی ہے تاثرہ کی بھی ہو جاتی ہے آشور کی بھی ہو جاتی ہے یا عرب ریاستوں میں مسلمان ریاستیں ہیں ان میں بھی احترام سید الشہدہ کے لیے دو دن یا ایک دن چھوٹی ہو جاتی ہے غیر مسلم ایک دن چھوٹی کر کے احترام کا اظہار کر دیتا ہے مسلمان دو دن چھوٹی کر کے حضرت کی بارگاہ میں احترام کا اظہار کر دیتا ہے اور جس کو ذرا زیادہ عقیدت ہے وہ دس دن مشغول رہ کر مجالس پر پا کر کے اس میں شرکت کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کر دیتا ہے فرق نہیں پڑتا ایک دن ہو دو دن ہو پانچ دن ہو دس دن ہو دنوں کی تعداد کم و زیادہ ہو سکتی ہے اور اسی سے شاید اندازہ بھی لگا سکتی کہ قربت اور جو رابطہ ہے اس قیام کے ساتھ اور امام علیہ السلام کے ساتھ اس میں بھی فرق ہے لیکن یہ اتنے ایام مقرر کرنا اور ان میں احتمام کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لگاؤ ہے تگیریہ کرنا ماتم کرنا مصائب پڑھنا مصائب پڑھوانا سننا عزہ داری برپا کرنا یہ سب اسی زمرے میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں عقیدت کا اظہار ہے یہ سب لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال بر ان کے لئے آشور ہے سال کا ہر دن ان کے لئے آشور ہے یعنی وہ امام علیہ السلام کی حدیث کل و یوم من آشورہ ہر دن ان کے لئے آشور ہے حقیقتاً آشور ہے یعنی جیسے آشور کو چھوٹی کرتے ہیں بعض عقیدت و احترام ان کی یہ عقیدت و احترام سالور محفوظ ہیں اور جس طرح آشور کو احتمام ہوتا ہے مجلس کا گریہ کا ازہ داری کا وہ سال بر گریہ و ازہ میں مشغول ہیں اور جس طرح آشور کے دن حضرت سید و شہدہ علیہ السلام کی طرف زین متوجہ ہوتے ہیں ہر زین اسی طرح ان کا سال بر یہ زین سید و شہدہ علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو بہت عقیدت و احترام رکھتے ہیں سال میں چند دن صرف مخصوص کریں اور باقی ایام اپنی زندگی کے لئے لیکن کچھ اتنا آگے بڑھ جائیں کہ اپنی زندگی کو آشور میں تبدیل کر دیں بعض تو آشور کے دن بھی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن کچھ اپنے ایام زندگی میں بھی آشور برپا کرتے ہیں یہ بزرگوار یہ عظیم شخصیات یہ شہدہ فرق ان میں اور ہم میں یہی ہے کہ انہوں نے اس آشور کی روح کو سمجھ لیا اس کی حقیقت کو دریافت کر لیا اور جو بھی اس مقام پہ پہنچ جائے گا جو بھی اس پیغام اور روح کو دریافت کر لے اس کی یہی حالت ہوگی ممکن نہیں ہے کہ اس کی یہ حالت نہ ہو پھر اختیاری نہیں ہوتا یعنی یوں نہیں کہ یہ ایک انتخابی اور اختیاری بات ہے میں جب چاہوں اپنی اوپر یہ حالت تاری کر لوں جب چاہوں بعض لوگ ہوتے ہیں دیکھا ہوگا آنسو پونچ کے کہہ کے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہہ کے لگاتے ہوئے ایک دم آنسو آ جاتے ہیں ان کے جو حالت اپنی اوپر تاری کرنا چاہیں ان کے بس میں ہیں جیسے لباس کی طرح ہے جیسے ایک چادر ہے جب چاہے اوڑ لیتے جب جی چاہے اتار لیتے ہیں یہ حالتیں تاری کرنا اپنے اوپر یہ وہ حالتیں ہیں جو انسان مسنوعی طور پر اپنی اوپر تاری کرتا ہے لیکن جو حالتیں اندر سے باہر آتی ہیں یعنی چہرے کے جو آثار دل پیدا کرتا ہے اندر سے قلبی حالت سے چہرے پر جو آثار آتے ہیں وہ اختیاری نہیں ہوتے پھر یعنی یوں نہیں کہ جب جی میں آیا آنسو صاف کر کے کہہ کے لگا دیئے کہہ کا ختم کر کے آنسو نکال دیئے یہ وہ حالت نہیں ہوتی بلکہ انسان کا چہرہ انسان کی آنکھیں اور انسان کا پورا وجود اس کے دل کے اختیار میں ہوتا ہے روح کے اختیار میں ہوتا ہے بدن پر رمایہ ہونے والے آثار روح کے آثار ہوتے ہیں اور روح اتنی جلدی حالتیں تبدیل نہیں کرتی پہنترے نہیں بدلتی بدن میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور روح پر یہ حالت اس وقت تاری ہوتی ہے جب اس پیغام کی روح کو سمجھ جائے اس انقلاب اور اس قیام اور اس تحریک اور اس نہزت کی روح کو سمجھ جائے یعنی انسان کی روح جب کربلا کی روح سے آشنا ہو جائے ورنہ انسان کا ظاہر انسان انسان کا ظاہر جب کربلا کے ظاہر سے مس ہو جائے یعنی میرا ظاہری وجود جیسے ہم جاتے ہیں زیارات پر ایک میرا بدن ہے اور ایک زیارت ایک ذریع ہے ایک حرم ہے ایک دیوار ہے ایک دروازہ ہے میں اپنا بدن حرم کے دروازے سے مس کر کے آ جاتا ہوں یعنی میرا ظاہر حرم کے ظاہر سے مس ہو گیا دو ظاہر آپس میں مل گئے جب تک تو میں حرم میں ہوتا ہوں مجھ پر ایک حالت تاری رہتی ہے جب اس حرم میں زیارت سے باہر آتا ہوں وہ حالت مجھ پر ختم ہو جاتی ہے پوچھا بعض لوگوں نے امام علیہ السلام ابھی تو ہم جاتے ہیں امام کے مشہد پر اور امام کے قبر متحر پر حاضر ہوتے ہیں زیارت کے لیے اور اپنے آپ کو متبرک کرتے ہیں جب امام زندہ تھے تو بعض حضرات کے امام کی خدمت میں جا کر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مولا جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہم پر ایک اور کیفیت تاری ہوتی ہے لیکن جب آپ کی بارگاہ سے باہر جاتے ہیں تو وہ حالت ختم ہو جاتی ہے کیا وجہ ہے زندہ امام کے حاضر امام کے حائی امام کے سامنے جا کر بیٹھ کر بھی یہی حالت ہوتی تھی جب تک اس بارگاہ میں اس ماحول میں تھے ایک خاص حالت تھی جب اس ماحول سے نکلے بار بارگاہ سے باہر ہے وہ حالت ختم ہوگی کیوں اس لیے کہ جو بارگاہ امام میں جاتا ہے خواہ حیات میں جائے یا شہادت کے بعد جو ان کے حرم میں جائے یا اپنے ظاہر کو اس ظاہری ماحول سے جا کر مس کرتا ہے یا اپنے باطن اور اپنی روح کو امام کے روح کے قریب لے جاتا ہے اگر فقط اپنے ظاہر کو اس ظاہر سے مس کرے تو جب تک دو ظاہر آپس میں مس رہتے ہیں ایک حالت تاری رہتی ہے ہمارے دل پر اور جو ہی ان میں فاصلہ پڑتا ہے وہ حالت ختم ہو جاتی ہے لہذا جب ہر حرم ترک کر کے باہر آتے ہیں تو عادی معمولی ہوتے ہیں لیکن جو روح کے ساتھ عشنا ہو جائیں جن کا رابطہ روح کے ساتھ ہو جائے جس کی روح اس اپنے امام کی روح سے جا ملے تو روح تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ حرم کے اندر ہو یا حرم کے باہر ہو روح کے لئے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہاں ہو یا وہاں ہو روح ہمیشہ اپنے مولا کے ساتھ مربوط رہتی ہے پھر اس پر وہ حالت بدلتی نہیں وہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے ہمیشہ لہٰذا اگر ہم دو چار دن غم اور عزا کے لئے مناقض کر لیتے ہیں اور اس میں جو کیفیت عزا ہے ہماری جو حالت عزا ہے ہماری جو رسم عزا ہے ہماری یہ رسم اور یہ کیفیت یہ سب کچھ اور اتنے دن مخصوص کر دینا یہ خود بتاتا ہے کہ ہمارا رابطہ کتنا ہے عرض کیا نہ کہ ہندوستان میں ایک دن چھوٹی کر لیتے ہیں مسلم ممالک دو دن چھوٹی کر لیتے ہیں ہم دس دن سوگ منا لیتے ہیں بس اتنا ہی ارتباط پھر ہوتا ہے لیکن جس کا ہر دن سوگ کا ہو ہر دن آشور ہو معلوم ہوا کہ اس نے ظاہر سے نہیں اپنے آپ کو مس کیا وہ روح آشور سے مربوط ہے اور اس کا تعلق اور رشتہ روح آشور سے منسلک ہے یہ اب کیسے ممکن ہے کہ انسان روح آشور سے اور روح آشورہ سے انسان مربوط ہو جائے روح کربلا سے انسان مربوط ہو جائے ایساسات اور جذبات ہر جگہ انسان کو متاثر کر دیں انسان کے اندر خدا نے یہ خاصیت رکھی ہے ایساساتی موجود ہے انسان جذباتی موجود ہے انسان اور آپ اگر تھوڑے اپنے اوقات پر غور کریں روز مرہ میں تو آپ بیسیوں دفعہ دن میں ایساساتی بھی ہوتے ہیں بیسیوں دفعہ جذباتی بھی ہوتے ہیں بیسیوں دفعہ غصہ بھی آتا ہے بیسیوں دفعہ خوش بھی ہوتے ہیں دن میں یہ حالتیں ہم پر دم بدم بدلتی رہتی ہیں ایک منظر دیکھ کر افسوس آ گیا عام سی ایک خبر سنی ہم نے اخبار میں پڑھی ایک غیر مسلم اس بے دردی سے مارا گیا افسوس کیوں جیسے ابھی کل کا واقعہ ہے پولیس نے وہاں پاکستان میں دو بچے معصوم دو بے گناہ ڈاکووں کا پیچھا کرتے ہوئے گولی ماری دو بچے مار دیئے ماں کی گود میں سواری دنیا نے افسوس کیا لانت کی یہ کیا طریقہ ہے ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے دو معصوم بچوں کو مار دیئے دیکھیں افسوسات فوری متاثر ہوئے ہمارے اب ظاہر ہے جنہوں نے ان لاشوں کو ننی ننی ناشر لاشوں کو دیکھا وہ رو بھی پڑے ہوں گے دیکھا بھائی کیونکہ اپنے بچے نہیں جو بھی دیکھتا ہے متاثر ہوتا ہے انسان کو پتھر تو نہیں بنایا خدا نہیں محسوس کرتا ہے اثر کرتی ہیں یہ چیزیں انسان کے اوپر لیکن یہ افسوساتی اثرات ہیں احساساتی متاثر ہونا ہے کربلا سے ضرور کربلا میں ایسے احساساتی منظر بہت زیادہ ہیں اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ فرق نہیں پڑتا شیعہ بھی متاثر ہوتا ہے سن کر سنی بھی متاثر ہوتا ہے سن کر غیر مسلم بھی متاثر ہوتا ہے سن کر اب یوں نہ کہیں کہ سب کے سب ایک ہی جیسے جو بھی کربلا کا واقعہ سن کر متاثر ہو جاتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے حقیقت کربلا کو سمجھ لیا نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا میں چند ایسے احساساتی پہلو ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں کہ کوئی بھی سنیں کوئی بھی سنیں وہ اسے متاثر ہوگا حتی قاتلین کربلا بھی متاثر تھے اس سے روایت میں ہے آپ ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں کہ جب عصرِ عشور جس کو ہم شامِ غریبہ کہتے ہیں یہ ملعون آئے خیامِ حسینی کو لوٹنے کے لیے تو بی بیوں کے پردے بھی چھین لیتے ہیں اور رو بھی رہتے ہیں خیام کو لوٹتے بھی تھی روتے بھی ساتھ از جملہ حضرت فاطمہِ صغرہ سلام اللہ علیہ جب ان کے قریب پہنچے تو گریہ بھی کر رہا تھا اور لوٹ بھی رہا تھا بعض انہیں نام تک بھی لکھایا کہ فلان شخص تھا رو بھی رہا تھا بی بھی پوچھتی ہیں کہ ملعون یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ تضاد تمہارا لوٹتے بھی ہو مارتے بھی ہو ستم بھی کرتے ہو روتے بھی ہو تو اس نے کہا کہ روتا اس لیے ہوں کہ آپ مظلوم ہو آپ ستم دیدہ ہو آپ اولادِ نبی ہو آپ بہت ہی محترم خاندان سے ہو روتا اس لیے ہوں کہا پھر جب روتے ہو اتنا رحم آتا ہے تو پھر لوٹتے کیوں ہو کہا کہ لوٹتا اس لیے ہوں کہ اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کے لے جائے اس لیے لوٹ بھی رہا ہوں یہ جملے خود ظالموں کے تھے پس دیکھیں کہ اتنی احساساتی مناظر تھے کربلا میں کہ ظالم بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا ظالم بھی احساسات کی رو میں بہ گیا رونا شروع کرتی ہے احساسات کے آنسو اگر کوئی روئے تو وہ قاتل کی آنکھ سے بھی ٹپک پڑتا ہے کبھی تو اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ ہم اس کو ستائش کرنا شروع کر دیں ابھی چونکہ آپ نے لوٹتے ہوئے دو آنسو بہائیں ہیں لہذا آپ اس حقیقت کو سمجھ گئے ہیں آپ کو ساری آگاہی ہو گئی کوفہ کی چھتوں پر لوگ رو رہے تھے معروف ہے سنا ہوا ہے آپ نے پڑا ہوا بھی ہے دوسروں کو بھی آپ نے یہ باتیں سنائی ہوئی ہیں یعنی یہ تو ابھی مسلمات میں سے ہیں یہ وہ باتیں جن کے لئے حوالہ بھی نہیں دیا جا سکتا یعنی حوالہ دینا خود ایسی باتوں میں جو اتنی مسلم ہوں مانی ہوئی ہوں تسلیم شدہ باتیں ہوں ان میں حوالہ دینے کے مانی یہ ہوتے ہیں کہ یہ مشکوک بات ہے حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جب یہ کافلہ بازار سے گزر رہا تھا تو یہ لوگ رو رہے تھے پتھر بھی مارتے تھے روتے بھی تھے کوفہ کے بازاروں سے حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ رو رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ آخر کار تمہیں پتہ چلی گیا آخر کار تم متاثر ہوئی گئے نہ یہ نہیں فرمایا نفرین کی بددعا کی ان کے لئے لان کیا ان کو کہا کہ ہمیشہ روتے رہو اور خدا کبھی تمہیں یہ آنسو تمہارے خوشک نہ کرے اس لئے کہ یہ آنسو تمہارے وہ معرفت کے آنسو نہیں ہیں یہ تماشائیوں کے آنسو ہیں تماشائی کبھی دیکھا آپ نے اقدام احساسات میں آ جاتے ہیں جب گیم ہو رہی ہوتی ہے نا عمومن کھیلوں میں احساسات زیادہ آج پہ ہو جاتے ہیں آپ کی جو ٹیم ہے وہ اگر ہار رہی ہو تو آپ کے اوپر تھوڑے غم کے احساسات آپ کے اوپر غلبہ پا لیتے ہیں اور آپ کی جو مورد ہیں مایر ٹیم ہے وہ اگر جیت رہی ہو تو آپ کے اوپر خوشی کے احساسات تاری ہو جاتے ہیں احساسات بھی پھر بساختہ ہو جاتا ہے آدمی احساسات میں کبھی ناگہان وح نکل جاتی ہے کبھی ناگہان بساختہ ہائے نکل جاتی ہے احساسات کی روح میں بہ کر ہائے اور وح کرنا یہ اسی قسم کے احساسات تھے تماشائیوں کے جو انہوں نے دیکھا منظر بلاخر بیبیاں ہیں خواتین ہیں بچیاں ہیں سار جو نیزوں پہ ہیں اس منظر کو دیکھ کر ہر چیز متاثر تھی اور احساسات اس کی اوپرائی تھی حتی یہاں تک بھی ہے کہ یزید ایک جگہ متاثر ہو گیا احساسات کی روح میں بہ گیا یعنی تمام بڑے دربار میں اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے ان ظالموں کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہاں تک کرو تو یزید جیسا ستمکار ملعون انسان اس نے بھی جب یہ منظر دیکھا تو متاثر ہوا کہنے لگا کہ یہاں تک تو میں نے نہیں کہا تھا یہ عبید اللہ نے خود کیا ہے میں نے نہیں کیا کیا ضرورت ہے آپ کو اپنا دامن بچانا چاہتے ہو اس لیے کہ یہ منظر ہے ہی ایسا کہ اگر وہ کہے کہ یہ میرے کہنے پر ہوا ہے تو سب لوگ احساسات سب کے اس کے خلاف ہو جائیں لہذا اپنے آپ کو بریوزمہ کرنے لگا یہ بھی ایک احساسات تھے اس کے بھی جو برائے پس اگر ہم احساساتی رب دیکھیں جذباتی لگاؤ دیکھیں وہ ان چھوٹیاں کرنے سے سوگ منانے سے اظہار عقیدت سے بالاخر ظاہر ہو جاتا ہے ہر ایک کو کوئی ایک دن کوئی دو دن کوئی دس دن لیکن وہ جو روح آشور سے آشنا ہے جو حقیقت آشور سے آشنا ہے حقیقت کربلا سے آشنا ہے جس کو فلسفہ قیام معلوم ہے اس کا رابطہ فقط احساساتی نہیں ہوتا احساساتی بھی ہوتا ہے چونکہ وہ بھی انسان ہے اس کے بھی احساسات ہیں جیسے خود حضرت سید شہدہ علیہ السلام بھائی کے معصوم ہیں لیکن بعض مناظر ایسے آئے کہ حضرت نے احساسات کا اپنے احساسات کا اظہار کیا یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے احساسات کا اظہار کرنا بات اس میں کہ فقط انسان احساسات کی حد تک مربوط رہے اور اپنے آپ کو آشور آئی کہے یہ کافی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر آگے ضرورت ہے اس کی روح کو سمجھنا چاہیے فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام فلسفہ کربلا فلسفہ خون شہدہ فلسفہ شہادت ہے یہ فلسفہ دین و فلسفہ اسلام ہے یہ در حقیقت ان انسان کو روح دین سمجھ میں آ جاتی ہے روح اسلام روح قرآن سے آشنا ہو جاتا ہے اگر انسان حقیقت کربلا سے آشنا ہو جاؤ قرآن سے بھی اس اساتی رابطہ ہو سکتا ہے اگر کوئی بہت اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہو تو ہم تھوڑی دیر کے لئے سر دھنتے ہیں اس کے لئے ایک ایسا ساتھی رابطہ ہے لیکن وہی آیت جس پہ سر دھن رہے ہیں اسی کے نہ معنی معلوم ہے نہ اس کا پیغام معلوم ہے نہ اس کے اندر جو حقیقت ہے روح ہے وہ معلوم ہے نہ قاری کو معلوم ہے نہ سامن کو معلوم ہے لیکن سر دھن رہے ہیں یہ ایک ایسا ساتھ ہے حقیقتاً کربلا روح دین و روح اسلام اور اس روح کا جب تک انسان کو پتہ نہ ملے اس روح سے جب تک انسان آشنا نہ ہو ممکن نہیں ہے کہ وہ جذبات اور احساسات سے بڑھ کر کوئی عمل دکھا سکے توجہ فرمائیں احساساتی رابطہ فقط اظہار احساسات کی حد تک ہوتا ہے اور بس کبھی بھی انسان کو منزل شہادت تک نہیں لے جاتا بعض عادثوں سے ہمارا یہ ہوتا ہے رابطہ احساساتی لگا ہوتا احساساتی احساسات کبھی کسی چیز کے اندر اس کی وادی میں نہیں لے جاتے ہمیں باہر رہ کر تھوڑا سا اکساتے متاثر ہو جاتے یا اگر واضح الفاظ میں آپ کی خدمت میں کہوں جیسا کہ خود حضرت سید شہد علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا خود روز آشور فرمایا لَقُمْ فِيَا اُسْوَا میری ذات تمہارے لئے نمونہ میں اُسْوَا ہوں تمہارے لئے کربلا کو اُسْوَا ماننا حضرت سید شہد علیہ السلام کو اُسْوَا اور نمونہ ماننا کس میں نمونہ ماننا حضرت سید شہد علیہ السلام کی زندگی میں وہ ساری چیزیں تھی آشور کے دن ایک انسان کھڑا ہو اس حالت میں اور وہاں کہے میں نمونہ ہوں تمہارے لئے یہ جو آج جو میری حالت ہے یہ نمونہ ہے تمہارے لئے یہ میرے موجودہ حالات تمہارے لئے نمونہ ہے نمونہ کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس جیسا بناو ایسی شکل ایسا ہو لیا ایسا رنگ روپ تم بھی اختیار کرو یہ ماحول تم بھی بناو جیسا کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر نا آپ اپنے بچے کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھا چھوٹا بچہ نماز پڑھ رہا ہے یعنی اصوہ ہے نمونہ ہے تیرے لئے یا ایک بچہ اچھی نمبر لیتا ہے سکول میں آپ اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ دیکھا کیسا پڑھتا ہے یہ یعنی درس پڑھنے میں یہ نمونہ ہے تیرے لئے جب وہ نمبر لے رہا آپ کہیں گے میں بوٹوں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو اس نے نمبر لیے ہے اس میں وہ نمونہ ہے تیرے لئے وہ مقام اور وہ موقع جس میں حضرت سید شہدہ نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ بیان فرمائے اور اسی حال میں ہم سے کہا کہ میں نمونہ ہوں تمہارے لئے اسوا ووجود مبارک حضرت سید شہدہ ہمارے لئے اسوا اور نمونہ بنتا ہے اور انسان اسی نتیجے پر جا پہنچتا ہے جن کے لئے آشور ہر روز آشور ہو ہر زمین کربلا ہو جن کے لئے وہ آخر کار پہنچ جاتے ہیں اپنے امام کے ساتھ مل جاتے ہیں جا کر کربلا یعنی شہادت کی جگہ شہادت کی سرزمین آشور یعنی شہادت کا دن تو جس نکتے پر بھی یہ کام کیا جائے زمین کے کسی نکتے پر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے جس نکتے پر بھی اسی مقصد اسی حدف کے تحت خون بہایا جائے خون دیا جائے اور جس دن جس گڑی یہ کام کیا جائے وہ گڑی کربلا ہے اور وہ نکتہ کربلا ہے یہ یعنی یہ اختیاری چیزیں یہ آپ بنا سکتے ہیں خود آپ کو اختیار ہے چاہو تو ساری عمر میں ایک کربلا بھی نہ تشکیل دو اور چاہو تو ہر روز اپنے لئے ایک کربلا بنا دو ہر روز اپنے لئے آشور بنا لو چاہو تو عمر بر ساٹھ سال ہو گئے ہیں ایک دن بھی میسر نہ آئے انسان کو شہدہ حقیقت میں وہ لوگ ہیں فرق یہ ہے کہ جنہوں نے وہ پیغام سن لیا امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ان کی سمجھ میں آگیا کہ ہمارا عسوہ نمونہ یہ ذات گرامی ہے لہذا اپنی زندگی میں اتنے مدت بعد اتنے سو سال گزرنے کے بعد آج بھی ان کے آنکھوں کے سامنے وہ نمونہ موجود ہے لہذا زمین کا بھی انتخاب کر لیا زمانے کا بھی انتخاب کر لیا اور وہی جو کچھ مولا نے کہا تھا وہ بن کے دکھا یا وجہ یہ بھی اتر گئے اس کی روح میں بھی اتر گئے اس عنوان سے مقصود کیا ہے بیان کرنا فلسفہ قیامی سید شہد علیہ السلام یہ ترکیب تھوڑی سی میں آپ کے خدمت میں عرض کر دوں تاکہ بعد میں جب گفتگو کریں اس کے متعلق تو ذہن ہمارا واضح ہو کہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں وہ ممکن ہے ذہن میں یہ آئے کہ فلسفہ یہاں بیان کریں جیسے علم فلسفہ ہے منطق ہے جو مدارس میں حوضوں میں یا علمی مراکز میں پڑھا پڑھا جاتا ہے یہ مقصود فلسفہ بیان کرنا نہیں ہے وہ چند فلسفہ حکمہ مشہور ہیں یہاں نظریات اور اقوال فلسفہ کے ہم کربلا کے بارے میں ذکر کریں گے نہ کربلا کے بارے میں فلسفی نظریات کا نام فلسفہ آشور نہیں ہے فلسفہ کربلا نہیں ہے اور فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام سے مقصود وہ واقعات ذکر کرنا بھی نہیں ہے جو کربلا میں پیش آئی چونکہ یہ تو تاریخ کربلا ہے رویداد کربلا ہے نہ کہ فلسفہ کربلا ممکن تھا کہ یہ الفاظ ہمیں ادھر ادھر لے جائیں یعنی توقع اس موضوع سے ہمیں یہ ہو کہ یہاں جتنے واقعات رونما ہوئے کربلا میں وہ سب اسی عنوان کے زیل میں اور اسی کے تحت بیان کرنے چاہیے ناخر یہ دونوں موضوع سے مربوط چیزیں نہیں فلسفہ کربلا سے مقصود یہ ہے یعنی یہ جاننے کی کوشش کریں کہ سید شہدہ علیہ السلام نے کیوں قیام فرمایا کیا وجہ تھی کیا اسباب تھے کیا عوامل تھے کیا محرکات تھے اور کن مقاصد کے حصول کے لیے یہ قیام کیا یہ انقلاب برپا کیا اگر ان اسباب اور عوامل اور ان محرکات کو ایک جگہ پر رکھیں جن کی وجہ سے یہ قیام وجود میں آیا اور ان مقاصد کو اور اغراز کو اگر نظر میں رکھیں اس مجموعے کا نام ہو جائے گا فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام کیوں یہ قیام ہوا نہ کیسے ہوا کیسے ہوا یہ قیام یہ تاریخ کربلا ہے کہ امام علیہ السلام فلان تاریخ کو مدینے سے نکلے فلان تاریخ کو مکہ پہنچے فلان تاریخ فلان ساتھ ملا اس تاریخ کو کوفہ میں پہنچے اس تاریخ کو کربلا میں پہنچے اس تاریخ کو یہ ہوا یہ آخر کار یہ سب تاریخ ہے یہ تاریخ جانتے بھی ہیں کسی حد تک البتہ یہ بھی افسوس کا مقام ہے کہ کربلا کی تاریخ بھی صحیح طرح سے بیان نہیں کی جاتی اور دلیل بھی بہت واضح ہے کیوں صحیح طرح سے بیان نہیں کی جاتی اس لیے کہ ایسے لوگوں نے کربلا بیان کرنا شروع کر دیئے جن کربلا سے کوئی ربط ہی نہیں ہے نا ایک ماں ہوتی ہے اور ایک وہ آیا یا دایا یا جو بھی اس کے نام مختلف ہر محل میں ایک الگ نام ہے ایک ایسی خاتون رکھتے ہیں نا جو بچے کو سنبھالتی ہے ماں وہ ہوتی ہے جس کے پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے جو جنم دیتی ہے اس کو یہ عورت جس کو مجرت دی جاتی ہے کہ آپ آئیں چند دن تک بچے کو آپ نیلائیں دلائیں سلائیں کیا کیوں اس لیے کہ آپ کو جتنی کنٹوں کے حساب سے یا دنوں کے حساب سے آپ کو تنخواہ ملے گی یہ بھی بچے کا بہت خیال رکھتی ہے لیکن یہ سارا کام کس لیے کرتی ہے عجرت کے لیے عجیر ہے یہ عجرت پر ہے یہ مزدوری کر رہی ہے یہ اور ماں بھی یہی کام کرتی ہے وہ بھی بچے کو وہ بھی بچے کو اٹھاتی ہے وہ بھی بچے کو نیلاتی ہے وہ بھی اس کو دلاتی ہے لیکن ماں کو کسی نے عجرت نہیں دینی ہے ایک ہی بچہ دو آغوش ہیں دو گود ہیں ایک گود عجرت کی گود ہے اور ایک ماں کی گود ہے اب اگر عجرت والی تھکی ہو یو اور بچہ رو رہا ہو اس کے چہرے کو دیکھیں اس کو کوسے گی تجھے ابھی رونا تھا تجھے ابھی یہ کام کرنا تھا تو تھوڑا ٹھہر جاتا دو چار سنا بھی دے گی لیکن یہ ماں اگر مریض بھی ہو اٹھ بھی نہ سکتی اور آدھی رات کو یہ بچہ مریض ہو جائے اس کو اپنی مرض بول جاتی ہے عجرت پہ جو لوگ بچے سنبھالتے ہیں عجرت پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی نظر میں وہ بچے نہیں ہوتے فقط عجرتیں نظر میں ہوتی ہیں مزدوریاں نظر میں ہوتی ہیں اور کبھی یہ عورتیں جن کو بچوں کی نگہ داشت کے لیے عجیر بنایا جاتا ہے لیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ بچوں کو کچھ لوریاں سناو کہانیاں سناو تاکہ یہ بچہ آرام سے سو جائے تو یہ عجرت لے کر کبھی کسے سنانا بھی شروع کر دیتی ہے کبھی سچے کسے کبھی جھوٹے کسے کبھی منگڑت کسے کبھی ایسے بناوٹی چونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے پیسے ملے میں نے آدھا گھنٹہ کسہ سنانا ہے اس کو مجھے صرف کسہ سنانے کے پیسے ملے تاکہ بچہ سو جائے خب اب جن لوگوں کو ہم پیسہ دیتے ہیں کیا کہ اتنے پیسے لو اور واقعہ کربلا بیان کرو ہمارے لئے بعضوں نے اس کو کہایا کہ آئمہ بھی ایسے کرتے تھے واقعہ نیسا کرتے تھے جو واقعات کربلا بیان کرتے تھے ان کو آئمہ انعام دیا کرتے تھے اس کو دیکھیں نا اجتہاد آج تک کسی فقی نے ایسا استمباد نہیں کیا کسی مجتہد نے آج تک ایسا استمباد نہیں کیا جن کا کامی استمباد کرنا ہے جنہوں نے پوری عمر اپنی وقف کی ہوتی ہے روایات اور آیات اور احادیث سے معصومین سے احکام شریعہ استمباد کرنا آج تک ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ بھی ایک دلیل ہے حکم شریعہ کی اور دیکھیں کہ جب دور کا سیرہ گم ہو جائے کہاں سے کہاں جاؤ پہنچتا ہے انسان آئمہ یوں نہیں کرتے تھے کہ بعضوں کو اجیر بناتے تھے کہ آپ کا کام یہ واقعات کربلا بیان کرتے تھے اور واقعات کربلا بیان کرنی کے اوپر اجرت الوصول کرو آپ بلکہ معصوم یہ کام کرتے تھے کہ وہ لوگ اپنے سے الگ طور پر واقعات کربلا ذکر کرتے تھے اس طرح سے واقعات کربلا بیان کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے کربلا کو مجسم کر دیتے تھے حقیقت کربلا کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے تھے اور آئمہ بھی نہ اجرت دیتے تھے چونکہ اس کام کی کوئی اجرت بنتی نہیں ہے مگر شہداء کربلا کو اجرت دی گئی شہد ہونے کی پیسے دیئے گئے ان کو مثلا دیبل وہ بھی واقعات کربلا بیان کرتے تھے لیکن اس طرح سے واقعات کربلا بیان کرتے تھے کہ سلاتین کے دربار لرز جاتے تھے اور امام آ کر لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ کام ہے جو سب کو کرنا چاہیے کبھی اس کو خلعت دے دیتے تھے کبھی اس کو کوئی انعام دے دیتے تھے کبھی ایسی چیز جو باعث بنیں کہ لوگ دوسرے بھی اس طرف مائل ہوں یہی کام کریں نہیں کہ مزدوری لیں اجرت پہ کام کریں ظہر ہے جس کو آپ نے اجرت کے لیے واقف کیا ہوئے کہ یہ اجرت لے کر یہ واقعات بیان کریں اس نے تو اجرت جب تک پوری نہیں ہوتی ٹائم پورا نہیں ہوتا اس نے اتنے واقعات بیان پوچھتے بھی ہیں کتنے منٹ واقع ہیں ایک اور واقعہ بیان کر دوں وہ کہتے ہیں نہیں جتنے پیسے دیئے تھے اتنا ہو گئے آپ نے بیان کر دیا تھا اب زیادہ نہیں ہو سکتا یہ کہاں اور مقام دیبل کہاں ان کے بارے میں تو یہ تھا کہ وہ ان کا اپنا شیر بھی ہے کہ میں اپنا دارِ مرگ اپنی پھانسی کا بھندہ جو ہے اپنی دوش پہ لے کے چل رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو معمور کرتے ہیں کہ آپ یہ واقعات بیان کریں آپ فقط یہ تاریخ دورائیں جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ تاریخ کربلا بن جاتی ہے کہ تاریخ بھی صحیح طریقے سے بیان نہیں کی جاتی جو تاریخ جس نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی پوری زندگی میں تاجب نہیں ہے آپ تحقیق کریں یقین جانے ایسے ہی ہے میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں پوری زندگی میں اس نے بہت کچھ پڑھا ہے ڈائجیسٹ پڑھے ہوئے ہیں اس نے کئی میگزین پڑھے ہوئے ہیں کئی اخباری کالم پڑھے ہوئے ہیں بہت کچھ اس نے پڑھا ہوگا تنہا چیز جو اس کربلا کا واقعہ بیان کرنے والے نے پوری عمر نہیں پڑھی کربلا کے اوپر ایک کتاب تاریخ کی ایک کتاب نہیں پڑھی نہیں پڑھی اس نے اور یہ انہی کا قصور نہیں ہے ہم بھی ایسے ہی ہیں سننے والے بھی کہ زندگی میں ہم نے صفوں کے صفے پڑھ دیئے ہوگے اپنے سلیبس کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اپنے کورس کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں مربوط و نامربوط لیٹریچر بہت کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے اور تنہا چیز جس کے اوپر چند صفے بھی نہیں پڑھے وہی چیز ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری رگہ حیات ہے یہ انہی دین ہے انہی اسلام ہے لہٰذا جو کچھ کربلا کے نام پر بیان کر دیا جائے وہ سند ہے ہمارے لئے سننا بیان کرنا علنکہ سننے والا اور بیان کرنے والا ایک جیسے ہی ہوتے ہیں وہ زیادہ فرق نہیں ہوتا یعنی دونوں نے کچھ بھی غرض البتہ سب ایسے نہیں ہے اس میں اہلِ علم بھی ہیں تاریخدان بھی ہیں مورخین بھی ہیں جنہوں نے صحیح تاریخ لکھی بھی ہے بیان بھی کی ہے لیکن وہ تاریخ ہے اگر صحیح تاریخ بیان کی جائے کربلا کی تو بھی انسان تاریخ سن کر صحیح تاریخ سن کر بھی سچی تاریخ سن کر بھی ضروری نہیں ہے کہ مقصد کربلا کو بھی سمجھ جائے پھر ضروری ہے اس کو فلسفہ تاریخ پڑھنا فلسفہ قیامِ امام حزین علیہ السلام پڑھنا یہ اس لئے عرض کیا تھا کہ ذہن میں رہی کہ تاریخِ کربلا الگ باب ہے فلسفہِ تاریخِ کربلا اور فلسفہِ قیامِ سیدہ شہدہ ایک الگ باب ہے وہ واقعات صحیح کوئی بیان کریں یہ تاریخ ہے لیکن یہ جانچنا اور یہ دونڈنا کہ یہ واقعات کیوں پیش آئی کیا ہوا کہ یہ سارے واقعات پیش آئی خب اس بارے میں بھی البتہ جن لوگوں کو توفیق ہے انہوں نے اور کافی لوگ ہیں جنہوں نے اس بارے میں بھی لکھا بھی ہے بیان بھی کیا ہے اور اس سوچ کا نتیجہ بھی جیسے تاریخ میں دیکھا کہ آپ نے متعدد اقوال ہیں تاریخ بھی کوئی ایک روایت نہیں ہوتی تاریخ کی خود تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں چند روایات ایک ہی جگہ نکل کر دیتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلان تاریخ کو چلے یہ ایک روای کے مطابق دوسرے کے قول کے مطابق نہیں فلان تاریخ کو چلے تیسرے کے قول کے مطابق فلان یعنی ایک ہی ماجرہ چند چیزوں سے چند انسانوں سے نکل کیا جاتا ہے تاریخ کے اقوال میں فرق ہوتا ہے مثلا حضرت سید و شہدہ علیہ السلام کی اولاد بعض تاریخی جملے مشہور ہو جاتے ہیں بعض مشہور نہیں ہوتے لیکن ہوتا ہے تاریخ میں ہے کہ آپ کی کتنی اولاد تھی وہ تاریخ ذرا اٹھا کے دیکھیں آپ کو احران ہو جائیں گے مشہور جو کچھ ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن تاریخ میں جو ضبط کیا گیا ہے سب کیا گیا ہے وہ مختلف ہیں کسی نے کچھ لکھا کسی نے کچھ لکھا کسی نے کچھ لکھا اور تمام معصومین کے ساتھ و تمام تاریخی واقعات کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے حتیٰ آپ دیکھیں کہ امام معصومین علیہ السلام کی تاریخ ولادت و تاریخ شہادت اس کے بارے میں کئی تاریخی اقوال ہیں ایک متفقہ نہیں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں و تاریخ رہلت کے بارے میں کتنا اختلاف ہے مسلمان اور سب اسلامی تاریخ میں آیا ہے ہمارے ہیں ایک قول مان لیا جاتا ہے ان کے آئیں دوسرا قول مان لیا جاتا ہے حضرت سیدہ السلام علیہ علیہ کے تاریخ شہادت خب دیکھیں خود ہمارے ہیں دو قول ابھی تک مشہور ہیں رائج ہیں اور صرف دو نہیں ہیں اور بھی ہیں لیکن یہ دو زیادہ رائج ہو گئے ہیں کہ انہی میں سے کوئی ایک صحیح ہے غرضی کے تاریخ بھی واقعہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن تاریخ میں اس کو کئی زبانوں میں نقل کیا جاتا ہے لہذا تاریخی اقوال بھی مختلف ہو جاتے ہیں اور جو لوگ نہیں پڑھتے تاریخ وہ البتہ اس زحمت سے بھی آسودہ ہوتے ہیں کہ کون الجے ان اقوال کی پیچیدگیوں میں کہ کون سا قول صحیح ہے اور کون سا قول صحیح نہیں ہے بس جو سنا دیا گیا ہے وہی صحیح ہے ایک کو پکڑ لیتے ہیں اس کے خلاف اگر ایک بات بھی سن لیں اس تاریخی مشہور قول کے خلاف پھر کہتے ہیں کہ یہ دین سے خارج ہو گیا یہ تاریخ کی آپ کی خدمت میں عرض کی صورتحال کہ کربلا کی تاریخ میں بھی یوں نہیں کہ نہ ہو مختلف اقوال مختلف اقوال ہیں کچھ مشہور ہیں کچھ غیر مشہور ہیں جو صحیح تاریخ کی بات کر رہا ہوں لیکن فلسفہ تاریخ کربلا اور فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام اس میں بھی بشمار اقوال ہیں یعنی لوگوں نے سوچا تفسیر کیا واقعہ کربلا کی فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام یعنی تفسیر واقعہ کربلا نہ تاریخ واقعہ کربلا اس کو تفسیر کی ضرورت ہے جس طرح آیت قرآن ہے خود آیت نازل ہوئی ہے اس کی ایک اپنی تاریخ ہے کب نازل ہوئی کس پر نازل ہوئی کیا حکم لے کر آئی لیکن ایک اس آیت کی تفسیر ہے جو اس کی تاریخ سے ہٹ کر ہے اسی طرح واقعہ کربلا ایک اس کی تاریخ ہے کب واقع ہوا کیسے واقع ہوا لیکن ایک اس کی تفسیر ہے کہ کیوں واقع ہوا کس مقصد کیلئے واقع ہوا کربلا محتاج تفسیر ہے یہ ایسی آیت الہی ہے واقعہ کربلا جس طرح آیات قرآن محتاج تفسیر ہیں یہ بھی محتاج تفسیر ہیں لہذا تفسیرات بھی کیوں پھر اور اقوال مفسرین اس میں بشمار ہیں متعدد ہیں کچھ تو وہ ہیں شاید ہم نے بھی ان کو مانا ہوا ہے ہمارے ذہنوں میں ہیں کیوں یہ واقعہ کربلا رنما ہوا کیوں ابھی صرف آپ کو کیوں کا جواب ڈھوڑنا ہے کیوں واقعہ کربلا رنما ہوا خب بعضوں نے یہ ذہن میں سوچ کے رکھا ہوا ہے یا بعضوں نے یہ تفسیر کیا اس کو یہ اس لئے رنما ہوا کہ آپ کو حکمران وقت نے مجبور کیا آپ سے مطالبہ بیعت کیا لہذا ایک اکس العمل کے طور پر آپ نے قیام کیا آپ نے یہ انقلاب کیا آپ نے یہ نحضت شروع کر دی یعنی سببِ اصلی عاملِ اصلی اسیز کا مطالبہ بیعت ہے تو سوال یہ ہوگا پھر کہ اگر مطالبہ بیعت نہ ہوتا تو قیام بھی نہ ہوتا کیونکہ جو اصلی وجہ ہے وہ اگر نہ ہو تو وہ شئے بھی نہیں ہوگی چونکہ انہوں نے مطالبہ کیا لہذا حضرت مجبور ہوگئے یہ انقلاب برپا کرنے پر یہ ایک قول ہے جو بہت ساروں کے ذہنوں میں ہے ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اہلِ قوفہ نے آپ کو خطوط لکھے اور وعدہ دیا بلایا آپ کو دعوت دی انہوں نے اس دعوت کے جواب میں آپ نے یہ قیام شروع کیا دعوتِ انقلاب لوگوں نے دی اور آپ نے اس دعوت پہ اجابت کیا اور گئے تو اس کے بارے میں بھی یہ سوال ہے کہ اگر اہلِ قوفہ خط نہ لکھتے آپ کو نہ بلاتے تو پھر کچھ ضرورت نہیں تھی اس انقلاب کی اس سببِ اصلی یہ قوفہ والے بنیں یعنی خط لے کے پھر ساتھ بھی نہیں دیا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک تفسیر یہ کی گئے یہ کہ نہ بیعت کا بھی مطالبہ کیا گیا قوفہ والوں نے بھی یہ حرکت کی لیکن حقیقت میں جو سببِ اصلی ہے قیامِ امام حسین علیہ السلام کا وہ یہ کہ آپ مجبور تھے تقدیر ایسے تھی آپ کی بلاخر آرہِ انسان کی خدا نے ایک تقدیر لکھی ہوئی ہے معین کی ہوئی ہے معصوم ہو غیرِ معصوم ہو سب کی تقدیر ہے آپ سنتے ہوں گے مسائب میں یہ جملے یہ تفسیر جیسے تاریخ و تفسیر دونوں ساتھ چلتی ہیں البتہ کبھی وہ تاریخ بھی خود بنا لیتے ہیں اور تفسیر بھی جیسے پنجاب کے ایک ذاکر مجلس پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک روایت پڑھی اور ساتھ کہہ دیا صاحب انہوں نے بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا اس میں اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں تک تو تاریخ نے لکھا ہے یہ بات جو میں نے یہاں تک بیان کی ہے یہ تو تاریخ نے لکھا ہے اس کے آگے میں غریب کی اپنی محنت ہے اور لوگوں نے بھی واہ واہ کیا کہ کیسی مثلا شخصیت ہیں علمی کہ یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے اسے آگے انہوں نے خود محنت کی ہے وہیں غریب کی اپنی محنت ہے بلاخر تاریخ و تفسیر دونوں باہم ہیں آپ نے بہت سنا ہوگا زاکرین کی زبانی یا بیان کرنے والوں کی زبانی تقدیر 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 کربلا لے آئی تقدیر نے یہ کر دیا تقدیر نے چھڑا دیا تقدیر نے بین بائی کو جدا کر دیا تقدیر نے مثلا زوجہ اور شہر کو جدا کر دیا تقدیر نے بیٹی کو باپ سے جدا کر دیا کبھی بیٹی باپ کو مخاطب ہے کہ میری تقدیر ایسے ہے کبھی باپ بیٹی کو کہتا ہے کہ بیٹی میں مجبور ہوں تقدیر کے ہاتھ ہوں کبھی بین بین کو کہتی ہے میں تقدیر کے ہاتھ ہوں اور یہ سب آپ نے دیکھا کہ کس قدر اب ممکن ہے آپ کے ذہن میں باز آ بھی رہے ہیں ابھی جملے کہ کتنی دفعہ آپ نے یہ جملہ سنا تقدیر والا وہ جنہوں نے کہا کہ آپ بیعت کی مطالبہ کی وجہ سے آپ نے یہ قیام شروع کیا یہ ممبروں پر کہہ جانے والی تفسیر نہیں ہے کتابوں میں ملتی ہے اس لئے ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنی چونکہ ہمارا اصلی حوالہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ آج تک نہیں سنا ایسی کہتے ہیں جو بات کرو جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ تو ہم نے آج تک نہیں پڑا چونکہ پڑھنے سے سرکار ہی نہیں ہے سننے سے سرکار ہے لہذا فوری حوالہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا اس کا مطلب ہوا کہ اصلی چیز سننا ہے جو سننے میں آ جائے وہ صحیح پڑھنے والی چیزیں وہ اتنی قابل اعتماد نہیں ہیں ایک بزرگوار تھے استاد ہمارے تو وہ درس دے رہے تھے درس کے دوران ایک شاگرد نے ان پر ایک سوال کیا کہا کہ آپ کا یہ نظریہ ہے فلان آدمی کا یہ نظریہ ہے تو انہوں نے ایسے مزاق میں جواب دیا کہا کہ ان کے اور میرے نظریہ میں فرق یہ ہے کہ ان کا نظریہ چھپ گیا ہے کتابی صورت میں میرا نظریہ بھی چھپا نہیں ہے اور ظاہرہ جو چیز چھپ جائے وہ حق ہو جاتی ہے جو ابھی چھپی نہ ہو وہ حق نہیں ہوتی لیکن ہم جو ہیں شیعہ وہ مختلف ہیں چھپے ہوئے کو میعار نہیں سمجھتے بلکہ سنے ہوئے وہ یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا یعنی جو سن لیا وہ پتھر میں لکیر جو نہیں سنا وہ باطل حق و باطل کے درمیان فاضلہ سننا اور نہ سننا ہے یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا نہ ایسی تفسیریں ہیں اگر تھوڑا کتابوں سے سرکار ہو تو آپ دیکھیں گے مسلمان اور غیر مسلمان مورخین نے یا تجزیہ نگاروں نے کربلا کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ آپ سے مطالبہ بیعت کیا گیا لہٰذا آپ نے قیام کیا مثلا جن میں سے معروف شخصیت اگر نام لیں جیسے ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے جدیداً ان کی کتاب تو نہیں دیکھی قدیم سے ایک مطلب جیسے ذہن میں مولانا ابو العلامودودی اہل سنت کی وہ مستند شخصیت ہیں علمی شخصیت ہیں ان کا یہی نظریہ ہے کہ چونکہ آپ سے مطالبہ بیعت کیا گیا لہٰذا آپ نے یہ قیام کیا اگر آپ سے نہ کیا گیا ہوتا مطالبہ بیعت تو ہرگز یہ واقعات پیش نہ آتے یہ ایک تفسیر ہے دوسری کہ اہلِ کوفہ نے آپ کو حضرت تو گئے حاج کے لیے اور ممکن ہے اصلا مکہ سے جاتے ہی نہ اگر ان کے خطوط نہ آتے حاج چھوڑ کر جو آپ مکہ تشریف لے گئے تو خطوط کی وجہ سے گئے یہ بھی بعض انہیں لکھا ہے اور عرص کیا کہ ایک جو رائش چیز ہے وہ یہ کہ تقدیر تھی ایسے تقدیر نے مجبور تھے تقدیر کیا تو قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا اور پھر اس میں کہا ہے نا کہ جب تفسیر غلط کرتے ہیں تو پھر تفسیر کے مطابق تاریخ بھی بنانی پڑتی ہے انسان کو یعنی یہ عجیب بات ہے نا کہ پہلے انسان تفسیر کرے پھر اس کی تاریخ بنائے یہ کیا ہے ہمارے برادران نے اہلِ سنت نے یہ کام کیا ہے پہلے ایک کام کرتے ہیں پھر اس کے لیے دلیل ڈونڈتے ہیں مثلا پہلے بیٹھ کر سقیفہ میں ایک کام کر دیا اب یہ کہ صحیح کیا یا غلط کیا اس کے لیے دلیل ڈونڈتے ہیں کبھی یہ دلیل گڑی کبھی وہ دلیل گڑی کبھی یہ دلیل گڑی ہزار ہاتھ پونچ جتن کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو کام ہم نے کر دیا ہے یہ صحیح ثابت ہو جائے لیکن ہمیں اہلِ بہت نے یہ طریقہ بتایا کہ نا یوں نہ کیا کرو کہ پہلے کام کر کے پھر اس کی دلیل ڈونڈنے نہیں جاؤ بلکہ پہلے دلیل کو دیکھ لو جیسے دلیل کہہ رہی ہے ویسے عمل کرو ویسے کام کرو اسی طرح اس باب میں بھی ہوا ہے ایک تاریخ ہوتی ہے ایک اس تاریخ کی تفسیر ہوتی ہے پہلے تاریخ ہو پھر اس کی تفسیر مثلا ایک آیت اتری ہے اترنے کے بعد اس آیت کی تفسیر کی جائے لیکن آپ ایک ایسا محقق عظیم الشان دیکھیں جو پہلے تفسیر کریں پھر اسے پوچھا جائے کہ یہ کس کی تفسیر کی ہے وہ کہہ کے ابھی آیت ڈونڈتا ہوں جس کی میں نے یہ تفسیر کی ہے نہیں ملتی تو خود بنا لیتا ہوں یہ اس کی تفسیر کی ہے بعض اس طرح سے کیا انہوں نے کہ پہلے تفسیر کر دی واقعہ کربلا کی تفسیر کرنے کے بعد پھر اسی کے مطابق تاریخ بھی بنانا پڑی چونکہ مجبور ہیں امام اسین علیہ السلام چونکہ سرنوشت ہے تقدیر ہے قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا یہ تفسیر ہے ہماری کربلا کے بارے میں اب اسی کے مطابق پھر تاریخ بھی بنانا پڑی اور بنا ہی لوگوں نے ہو تاریخ بنانا تو مشکل نہیں ہے فیکشٹیاں قدیم میں ہوتی تھیں ایسے لوگ ہوتے تھے باقعدہ ان کو اجرت پر رکھا جاتا تھا تاریخ بنانے کے لیے نمونے ہیں نا آپ کے سامنے باقعدہ جیسے آج کل کمپیوٹر کا دور دور ہے یہ کمپیوٹر اپریٹر ماسٹر جو ہوتے ہیں ان کو تنخواہ پہ رکھا جاتا ہے کہ آپ یہ پروگرام ڈیزائن کریں آپ یہ کریں فلان کریں تو یہ بھی کرتے ہیں یہ اس زمانے میں کمپیوٹر تو نہیں تھا ہاتھ سے یہ سارے کام ڈیزائن کرتے تھے تاریخ ڈیزائن کرتے تھے وہاں پر تفسیریں لکھتے تھے اس زمانے میں سارے کام کیا کرتے تھے خب انہوں نے کہا کہ ہم نے تفسیر کی یہ تقدیر کی ہمیں اس تفسیر کے سائز کی تاریخ چاہئے یہ تو مسئلہ نہیں ہے صرف آپ آرڈر دیں چاہیے کہ آپ کو ہم ویسی آپ کو تاریخ بنا کر دے دیتے ہیں اور یہ بہت زیادہ میں نے کہا کہ آپ دیکھیں یہ کتابوں میں شاید اتنی نہ ملے جتنی ممروں پر اور زبانوں پر یہ تفسیر آپ کو ملے گی اور پھر اسی کے مطابق تاریخ بھی بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ تفسیر و تاریخ ایک ہو جائے ابھی صرف گن رہے ہیں ہم کہ کتنی تفسیریں ہو چکی ہیں واقعہ کربلا کی اور ضروری ہے تفسیر کرنا جو تفسیر نہیں کر سکا آج تک کربلا کو ارز کیا نا کہ وہ ایک دن چھوٹی منا کر سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا عیسان کیا ہے امام حسین علیہ السلام پر ایک دن چھوٹی کر دی ہم نے رسول اللہ کے پاس آتے تھے بعض لوگ آ کر کہتے تھے کہ سنا آپ نے ہم مسلمان ہو گئے ہم نے یہ کام کیا ہے اطلاع ہے آپ کو اب رسول اللہ بھی کئی جگہ ہے نا قرآن میں کہ رسول اللہ کا اخلاق ایسے تھا کہ مروت میں آ جاتے تھے ان کو کچھ کہہ نہیں پاتے تھے جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ کوئی چھوٹا سا کام کریں گے پھر اس کو بڑا بڑا کے آزار دفعہ اس کا تذکرہ کریں گے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہم نے فلان کیا یہ رسول اللہ کے ساتھ آ کر دیکھا ہمارے اتنی جاگیریں تھیں ہمارا قبیلہ تھا ہم نے وہ سب کو چھوڑا آپ کی خاطر ہم ادھر آ گئے رسول اللہ کا دل دکھتا تھا کہ یہ باتیں کیوں کرتے تم میرے لئے کیا ہے تم نے مجھے سود پہنچایا ہے تم نے لیکن خدا میں نے فرمایا کہ ان اللہ لا يستحیی رسول اللہ کو تھوڑی شرم آ جاتی تھی ہیا آ جاتی تھی کہ نہ ان کو کہوں ایسی سخت بات ان کا دل نہ دکھے لیکن خدا نے کہا کہ خدا کو شرم نہیں ہے ان اللہ لا يستحیی لہذا خدا نے کہا کہ تم نے احسان نہیں کیا رسول نے تم پر احسان کیا کہ گمراہوں کو ہدایت کر دی ہے یہ احسان رسول اللہ ہے تم پر بعض لوگ اسی طرح آ کر احسان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے کربلا میں تفسیر کربلا میں چھوٹا سا کام کر کے پھر اس کو دورانا اور جتلانا ایک اور تفسیر جو اسی باب میں کی گئی ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام مقصود اصلی شہادت تھا شہادت کے لئے آپ نے یہ سارا احتمام کیا چونکہ اصلی مقصد انسان کا وہ شہید ہو جانا مر جانا خدا سے جا کر مل جانا اس دنیا کو ترک کرنا یہ اصلی مقصود تھا امام حسین علیہ السلام کے مدد نظر لہذا پہلے کوئی موقع نہیں تھا چونکہ ایسے ہی بغیر کسی سبب کے انسان جائے تو وہ تو خودکشی ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے لیکن جب یہ سارا ماحول فرام ہو گیا بیعت کا مطالبہ ہوا خطوط آئے اور دشمنان آگئے تو یہ بہترین موقع تھا ابھی شہید ہونے کے لئے شہادت اصلی مقصود ہے جیسے بات شعرہ نے بھی کہا ہے کہ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائیں وہ اسی تفسیر سے متاثر ہو کر شہادت ہے مقصود اصلی مومن کے لئے یہ ایک تفسیر ہے اصلی مقصود شہادت لہذا امام اسلام سے پہلے بھی جنگوں میں لوگ شہادت کے لئے تڑپتے تھے بیتاب تھے اور ہر لحظے پروردگار سے رسول اللہ سے یہ چاہتے تھے کہ ہم شہید ہو جائے گا امام اسلام کو بھی یہ خواہش تھی کہ میں شہید ہو جاؤں لہذا موقع آیا تو آپ نے بڑھ کر اپنی جان پیش کر دی شہید ہو گئے اپنے مقصود کو پہنچ گئے یہ ایک تفسیر ہے جو باز نے کی ہے بازوں نے یہ کہا ہے کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا فرماتے ہیں کہ آپ اس کو امام اسلام حسین علیہ السلام سے منصوب نہ کریں کہ یہ امام علیہ السلام نے یہ حرکت انجام دیا یہ قیام یا یہ خرود یا یہ انقلاب کیا ہے بلکہ یہ دوسروں نے کیا ہے امام حسین علیہ السلام تو شکار ہوئے ان کے ساری چیزوں کا یہ اس کو قیام حسینی نہیں کہنا چاہیے سرے سے آپ کے ذہن میں پھر بات آئی ہے کہ یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا ہوا واقعہ نہیں سنا ہوا تھا لیکن اگر کہیں کہ ہم نے پڑھا ہے پڑھنے سے سرکار ہے تو پڑھا ضرور ہوگا آپ نے سنا نہیں ہے آپ نے یہ میں بھی تائید کرتا ہوں تصدیق کرتا ہوں چونکہ ہمیں سنانے والے ایسی چیزیں سناتے ہی نہیں کم سناتے ہیں لیکن جو خود پڑھتے ہیں وہ بڑھ کر ان کو کسی کونے گوشے میں لکھی رہی ایسی بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہاں یہ فلان جگہ پڑھی تھی میں نے کہا کہ ابھی مسئلہ آپ نے دیکھا نا آپ نے بھی اپنی اس عنوان رکھا گفتگو کا قیام مقدس امام حسین علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے انہوں نے کہا کہ یہی اشتبا کیا یہ امام حسین علیہ السلام کا قیام نہیں تھا امام حسین علیہ السلام نے اس کا آغاز نہیں کیا شروع ہی نہیں کیا آپ کا تو ایک اکس العمل تھا آپ کا تو ایک رد عمل تھا آپ شکار ہوئے اس کا مثلا فرض کر لیں اگر کسی کے گھر میں آئیں چوری کریں آ کر چور آ جائیں ڈاکہ ڈالیں اور اس کو آ کر نقصان بھی مالی بھی پہنچائیں جانی بھی نقصان پہنچا جائیں تو صبح آپ اخبار میں دیں کہ آج رات فلان شخص نے قیام کیا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا یہ نہیں کہتے کہ فلان شخص نے آج رات اپنے گھر میں قیام کیا ہے بلکہ سب کہتے ہیں کہ فلان لوگوں نے آج اس کے گھر میں چوری کی ہے یہ چوروں کا فعل ہے نا کہ انہیں کہیں یہ تو اس چوروں کے فعل کا شکار ہوئے ہیں یعنی اس کے گھر میں آگر انہوں نے یہ وردات انجام دی ہے تو جس کے گھر جا کر کوئی وردات انجام دے تو وہ اس کا فعل نہیں ہوتا وہ دوسروں کا فعل ہوتا ہے لہذا واقعہ کربلا وقیام کربلا اور یہ سارا یہ اصلاً تاریخ امام حسین علیہ السلام سے منصوب ہی نہیں کریں آپ یہ ان لوگوں سے منصوب کریں جنہوں نے یہ کام کیا ہے مثلاً کربلا کس نے بھر پا کی عمر سعید نے شمر نے عبید اللہ نے یزید نے ان لوگوں کے بارے میں کہیں کربلا کے بانی کربلا کے مؤسس کربلا کے میمار یہ لوگ ہیں لہذا اس کے بعد نہ کہیں آپ کے کربلا حسینی البدا یہ وہ تفسیر ہے جس کے لئے انہوں نے کوشش بھی کی یعنی یہ تفسیر واقعاً اس پر کام ہوا اسی آغاز میں جو ہی واقعہ کربلا رونما ہوا فوراً جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی وہ یہی تفسیر تھی سب سے پہلے کہ یہ بجائے اس کے کہ امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ اس کو قرار دیا جائے یہ ان کا کارنامہ شمار ہو یہ ہم نے کیا ہے آپ تو صرف اس کا شکار بنے ہو بہت کام کیا یعنی کربلا حسینی کو کربلا یزیدی بنانے کی پوری کوشش کی گئی کہ یہ ان سے مربوط ہو جائے اب یہ تو اگر فرصت ہوئی انشاءاللہ آپ کے خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ کیسے اور کن لوگوں نے کن لوگوں کی محنت تھی کن کا خون تھا کن کی تحصیر تھی کن کی خطبے تھے کہ جس وجہ سے کربلا حسینی حسینی ہی رہی یزیدی نہیں بن سکی اور آج ہم بیٹھ کر قیام امام حسین کے نام سے گفتگو کر رہے ہیں وائلہ اگر ان لوگوں کی یہ محنت زہمت نہ ہوتی تو آج بیٹھ کر جس طرح سے آج تاریخ اسلام لکھتے ہیں میں نمونہ آپ کی خدمتیں پیش کروں تاریخ اسلام لکھتے ہیں تاریخ اسلام میں کیا لکھا ہوتا ہے سنی ہوئی تو ہے نا تاریخ اسلام اگر پڑھی ہوئی نہیں ہے تاریخ اسلام میں کیا ہوتا ہے سکولوں میں پڑھی ہوئی ہوگی شاید ہم نے تاریخ بنو امیہ اور تاریخ بنو ابباس یعنی مسلمانوں کی تاریخ کو تاریخ اسلام کہا جاتا ہے یا سلاتین کی بادشاہوں کی تاریخ لکھتے ہیں آپ کا کیا لکھتے ہیں تاریخ اسلام نیچے یہ لکھتے ہیں مروان کب بنا مامون کب بنا حارون کب بنا صفاہ کب بنا منصور کب بنا فلا فلا یہ ساری تاریخ لکھ کر ہمارے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ تاریخ اسلام ہے بچہ بھی امتحان دے کے آتا ہے گھر میں کہ میں نے تاریخ اسلام میں اتنے نمبر لیے ہیں خوب یہ واقعا جال سازی ہے یہ دو نمبر کام ہے اندر کچھ رکھا ہوتا ہے باہر کچھ لیبل کچھ اور لگایا جاتا ہے اندر لکھا ہوا ہے سلاتین اور پادشاہوں کی تاریخ اور اس کی اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلام کی تاریخ ہے یہ واقعا پادشاہوں کی اور ان دو سلسلوں کی ان دو خاندانوں کی تاریخ ہے بنو میں یہ اور بنو عباس کی تاریخ ہے پس آپ نے دیکھا کہ ہوا ہے نمونہ بھی اس کا موجود ہے کہ یہ اسلام کی تاریخ نہیں ان لوگوں کی تاریخ ہے لہٰذا آج اگر آ کر کوئی بنو عباس کی تاریخ بن مومیا کی تاریخ لکھے تو ٹھیک کام کر رہا ہے چونکہ واقعا تاریخ ساز یہی لوگ تھے اسلام کو تو انہوں نے ایک طرف کر دیا تھا خود تاریخ بنانا شروع کی انہوں نے اسی طرح انہوں نے کوشش کی کہ جس طرح ہم نے واقعہ ہم نے خلق کیا ہے منصوب اسلام سے کر دیا ہے کربلا کو بھی یوں کہ یہ ہمارا فیل ہے ہم نے یہ کیا ہے البتہ انہوں نے اپنے رنگ سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ایسے نہیں ہیں جیسے آج آپ کے سامنے واقعہ کربلا ہے اگر کربلا معاذ اللہ خدا نخواستہ یزیدی ہو کر تاریخ کی ایسیت اختیار کر لیتی اور نقل ہوتی تو پھر سارے واقعات ایسے ہی ہوتے جیسے تاریخ اسلام بنا میں بنو میں یا اور بنو عباس لکھی جاتی ہے جیسے آج کہتے ہیں ہم یہ تاریخ اسلام ہیں اسی طرح سے ہم کہتے ہیں یہی تاریخ کربلا ہے لیکن تاریخ کربلا تاریخ کربلا ہی رہی اور تاریخ حسین ہی رہی اس کو حفظ کیا کسی نے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کرنامہ انجام دیا کہ یہ ارز کیا کہ شاید اشارہ ہو جائے یہ ایک تاریخ ہے یہ ایک نظریہ ہے یہ ایک تفسیر ہے کہ یہ اصل سرے سے امام حسین الاسلام کا کام ہی نہیں تھا یہ وہ ان لوگوں کا کام تھا انہوں نے یہ کیا سب کچھ ایک یہ ظاہران وقت تمام ہے میں ابھی صرف فیرس بنا کے تمام کر دیں ایک نظریہ یہ ہے اس باب میں تفسیر کربلا میں فلسفہ قیام امام حسین الاسلام میں کہ کیوں کیا امام حسین الاسلام نے یہ قیام و یہ انگلاب وہ یہ کہ آپ کو حکومت حکومت عدالت قائم کرنا تھی حکومت حق قائم کرنا تھی حکومت آپ کا اصلی مطمئن نظر تھا اقتدار اور چونکہ آپ موجودہ حکومت کو جو اس وقت کی تھی اس کو غاسب سمجھتے تھے اور اس کو نائل سمجھتے تھے لہٰذا اپنے اس حق کے حصول کے لیے استحقاق کی بنا پر آپ نے یہ قیام کیا آپ نے یہ نحصت چلائی اور یہ ماجرہ بلاخر یہاں تک جا پہنچا پہ پس تفسیر آشورہ میں ایک تفسیر جو کی گئی ہے اور اس پہ کافی لوگوں نے اس پہ کام بھی کیا ہے اور یہ روشن فکری کی محفلوں میں زیادہ قابل قبول ہے یہ حاج کیا نا کہ ہر ایک کو ایک تفسیر پسند ہے ہمیں وہ تقدیر والی پسند ہے اس کے بھی وجوات ہیں کیوں پسند ہے اب وہ بھی انشاءاللہ کبھی آرز کروں گا شاید آجائے کوئی مناسبت سے کہ ہر طبقے نے ایک تفسیر کو لے لیا اس کے مطابق تاریخ بھی بنا لی پھر پہلے تفسیر کی پھر تاریخ کیوں کیا اس وجہ سے پسندیدگی کی ایک وجہ ہے اس کے اندر یہ روشن فکری کی محفل میں یہ جیز زیادہ مانی گئی ہے ان لوگوں کو بہت تحسین داد تحسین دی گئی ہے جنہوں نے یہ تفسیر کیا کربلا کی اور انہیں سمجھا گیا کہ یہ بڑے محقق بڑے متطبع اور بہت ہی تاریخدان اور بڑے سکالر ہیں یہ جنہوں نے جھانک کر تاریخ کی گتھیاں سلجا کر اندر سے بالاخر رمض و راز ایک آشورہ کشف کر لیا حکومت اور اقتدار یہ ہے کہ میں صرف فیرستارز کر رہا ہوں انشاءاللہ اگلے ایام میں انہیں کے متعلق ہوں گے اور ہمیں یہ اقوال نہیں مقصود نہ بیان کرنا اور نہ ان میں دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ خب اتنی مدت جو ہم نے نام لیا سیدہ شہدہ علیہ السلام کا اور اتنی مدت جو اپنے زبانوں کو متبرک کیا ہم نے اور اتنی مدت جو فخر کیا ہم نے بالاخر ایک جائزہ اپنا لے لیں کہ کوئی ہمارے ذہن میں بھی تصور ہے یا نہیں ہے صرف یہ دیکھنے کے لئے ورنہ ان اقوال سے شاید چندان نتیجے تک نہ پہنچ سکیں ایک یہ کیا گیا کہ آپ نے اصلاح امت کے لئے یہ قیام کیا اقتدار مد نظر نہیں تھا امت کی اصلاح کے لئے یہ اقدام کیا امت بگڑ چکی تھی فاسد ہو چکی تھی آپ نے امت کو صدارنا چاہا اس کے لئے بھی کافی شواہد جمع کیے کٹھے کیے اور اس کے بعد پھر بعضوں نے قبول بھی کیا اس کو کتابیں بھی ہیں اس سلسلے میں اور بعض بزرگان نے اس کو قبول کیا واقعا جو ہر لحاظ سے کسی حیثیت کے شخصیاتیں انہوں نے بھی مان لیا اس کو کہ اصلاح امت کے لئے آپ نے یہ حرکت کیا اسی سے ملتی جلتی ایک تفسیر یعنی اصلاحی سے تقریباً ہے کہ وہ یہ کہ آپ نے عمر بالمعروف اور نہ ہی انل منکر کے لئے یہ قیام کیا تفسیر کربلا میں سے ایک اہم انصر عمر بالمعروف اور نہ ہی انل منکر ہے یہ تقریباً وہ جو معروف کہیں آپ لکھا گیا ہے یا کہا گیا ہے یا سنا گیا ہے چند تفاصیر آپ کی خدمت میں عرض کیا اگر ہم جاننا چاہتے ہیں فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام تو حتماً آشورہ کی تفسیر کرنا پڑے گی ہمیں تاریخ کے روشنی میں تفسیر کرنا پڑے گی نہ یہ کہ پہلے تفسیر کریں پھر اس کے مطابق تاریخ بنائیں تاریخ گڑیں جو تاریخ ہے اسی کی روشنی میں اس کی تفسیر کرنا پڑے گی کہ بالاخر سمجھ میں آجائے بات ہمیں کہ یہ قیام کیوں وقو پذیر ہوا اور کیوں واقع ہوا اور کیوں اس انجام سے دوچار ہوا آیا یہ تفسیر کانِ کونندہ ہیں ان تفسیر کے اوپر کافی دلائل موجود ہیں انہی تفسیر میں سے کوئی تفسیر قابل قبول ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ حق کے مطلب اور صحیح بات یہ ہے کہ ایک تفسیر دیگر ہم کریں آشور کی یا آیا خود معصومین نے کوئی تفسیر کی ہے یہ وہ باتیں ہیں جو جاننے سے تعلق رکھتی ہیں تاکہ نتیجتا ہم سمجھ سکیں کہ وہ لوگ جو روح آشور سے قریب ہو جاتے ہیں نہ صرف ظاہر سے بدن اپنا صرف مس نہیں کرتے بلکہ اپنی روح کو بھی مس کرتے ہیں کربلا اور آشور سے وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور وہ جو صرف ایک دو چھوٹیاں منا کر احسان جت لاتے ہیں کہ ہم نے آج ڈیوٹی پر نہیں گئے ہم نے چھوٹی کیا راج کا روبار بند کیا ہم نے ان میں اور وہ جو افسوس کرتے ہیں کہ ہم پوری زندگی کربلا کی رحم میں وقف کرنے کے بعد بھی حق کربلا ادا نہیں کر سکے جو کربلا کا احسان اپنی اوپر سمجھتے ہیں اور وہ جو کربلا پر احسان کر رہے ہیں ان میں فرق بھی سمجھ میں آ جائے یعنی وہ جن کو کسی لحظہ آرام نصیب نہیں ہوتا چین نصیب نہیں ہوتا ان میں اور مجھ جیسوں میں مثلا فرق معلوم ہو جائے کہ جن کو کبھی کبار کربلا کے یاد آتی ہے چند لوگ دیکھ کر لیکن جب خلوت میں ہوں تو کربلا کی فکر میں نہیں ہوتے یا وہ لوگ جن کی زندگی میں ذرا برابر کربلا کربلا تو کرتے ہیں لیکن کربلا کی ذرا برابر تاثیر ان کی چہرے پر یا ان کی زندگی میں نظر نہیں آتی اور وہ جو کربلا میں غرق ہیں اور راسخ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا کربلا والوں جیسا ہے تاکہ ان میں فرق معلوم ہو جائے یہ فرق تاریخ سے نہیں پیدا ہوا بلکہ تفسیر کربلا سے پیدا ہوا ہے اور جو خدا نے ان کو توفیق دی اور کر کے صحیح تفسیر اسی زمانے میں بھی ایسے ہی تھا یعنی جو کربلا میں موجود تھے ان کے لئے بھی یہی مشکل تھی مسئل امام مدینے سے چلے تو یہی مسئلہ شروع ہو گیا کہ اس کی کیا تفسیر کرے اب جنہوں نے صحیح تفسیر کی وہ کربلا جا پہنچے آسرِ آشور تک موجود رہے اور وہ جو آخر تک اسی تردد میں رہے کہ آیا یہ تفسیر درست ہے یا درست نہیں ہے وہ آخر تک مردد رہے کوئی خط لکھ کے پیچھے آٹ گیا کوئی دعوت دے کر پیچھے آٹ گیا کوئی وسیعت کرنے آ گیا کوئی سمجھانے آ گیا کوئی امدردی کرنے لگیا کوئی رونے لگ گیا کوئی شہادت کے بعد رویا کوئی شہادت سے پہلے رویا غرض سب نے کچھ نہ کچھ کام کیا لیکن ایک وہ بہتر تن ہیں اور ایک وہ اسرا کا قافلہ ہے جو کوفہ و شام کے بازاروں میں گیا ایک ان لوگوں کی تفسیر تھی یعنی یہ تفسیریں تھی اس واقعہ کی کہ کچھ کو لے کر کربلا کے میدان میں اس طرح سے لے کے اسرِ حشور تک اور کچھ کو بازاروں میں جا کر قیدو تو کوئی زنجیر پینا دیئے اس تفسیر نے اور ایک وہ تفسیر تھی کہ جو خط لکھنے کے باوجود اب بھی گھروں میں چپ کر کے بیٹھے ہوئے یہ در واقع تاریخ کا فرق نہیں تھا بلکہ تفسیر کا فرق تھا یعنی یوں نہیں کہ آج ہماری مشکل ہے یہ تفسیر جب کربلا کا واقعہ رونما ہو رہا تھا تو لوگ مشکل تفسیر میں دو چار تھے اس وقت بعض انہیں خدا کی قوت سے اور خدا کی دیوئی بصیرت سے یہ کام کر لیا اور بعض آخر تک مجھ جیسے محروم رہے اس زمانے میں یہ ہمیشہ کی بات ہے نہ صرف آج کی بات ہے کہ ہم تاریخ مشکل ہماری یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ کردار خود موجود تھے اور تفسیر کرنا شروع کی انہوں نے ہمارے سامنے آج صرف تاریخ ہے لفظی اور اس میں ہم نے یہ تفسیر انجام دینا ہے لہذا ہمارا کام زیادہ مشکل ہو گیا ان کی نسبت ان کا کام آسان تھا لہذا وہ بہتر تان آسانی سے وہ عبور کر گئے وہ مرحلہ لیکن مظفر جیسے شہید چودہ سو سال بعد بھی وہی تفسیر کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر زہر برائر حبیب ابن مظاہر پہنچ جاتے ہیں یہ کمال ہے ان لوگوں کا یہ ہنر ہے ان لوگوں کا اتنی مدد گزرنے کے بعد بھی وہی تفسیر کرتے ہیں جو اس وقت حاضرین نے کی تھی تفسیر تاجب کی بات نہیں یہ رمز و راز ڈھوننا جائیے یہ کون سی چیز ہے یہ مقصود تھا اصلی فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا انشاءاللہ کہ اگر خدا ون تبارک وطالہ نے توفیق دی تائید الہی شامل حال رہی کچھ مطلب ذہن میں آگیا تو انشاءاللہ اگلی محفلوں میں اور مجلس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض ہو جائے گا مارز مازرت وقت زیرن خزر گیا ہے درود پڑھئے محمد علیہ Nancy اور مجلس میں کچھ مطلب نے واڑ رہی پھارuz Board dimensional پھارض رہا شکری氣 کھ و unre جس نحج Technology få خی